بسم پہرمانی رہیم اسلام علیکم میں ہوں سیدہ فوزیہ اور چینل کا نام ہے جناب کچن اینڈیڈو کا سیدہ فوزیہ آج مجھے بہت مسررت ہو یہ بات بتاتے ہوئے کہ بائیوٹنگ کا میں نے پچھلے دن ویڈیو ڈالا تھا جو کہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا کیونکہ بالوں کی جملہ امراض اور ان کے جو مسائل تھے نا اسے میں نے ایک مفصل طور پر روشن ڈالی تھی اور یہ بتایا تھا کہ بائیوٹنگ کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا تو میں نے کہا اسی چیز پر مشتابل ایک ویڈ کیا جائے آج کا میرے ویڈیو ہے آئیلنگ کرنے پر کیونکہ بغیر آئیلنگ کی آپ کے بال نہیں بڑھ سکتے کیسٹر آئیل ہے جو کہ پلکے بڑھانے کے لیے اور آئی بروز بڑھانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اس کو ہم اگر یوز کریں تو کوکونٹ آئیل اور کیسٹر آئیل ملا کے لگا ہے تو اس سے بھی ہمارے بعد لمبے اور موٹے ہو جائیں گے اور گھنے ہو جائیں گے آج کا کوکونٹ آئیل اور کیسٹر آئیل ہم وزن لے کے آپ نے رکھ دینا ہے اس کو جب آپ نہانے سے پہلے ایک دن پہلے آپ لگا ہے جب کوئی تیر لگانے کا ووڈ ہو آپ لے کے ہلکا ہلکا سم مساج کر کے سر میں چھوڑ دیں میں تو یہی کرتی ہوں بس ہی کہ مسا کے لیے جو جگہ ہے آئیل کی وہ چھوڑ دیں اور اس کو لگا رہے ہیں جب ایک دیر دن تک دو دن تک اس کے بعد ہو رہے ہیں ویسے بھی سیزن تھنڈا ہے تو آپ کو آئیلنگ کرنے میں دکت اتنی نہیں ہوگی آچھا کوکونٹ آئیل لے لیجے اور بائیو ٹین بادام میں بھی ہوتا اگر بائیو ٹین کا آئیل یوز کرنا چاہے وہ اس سے مل گیا یعنی بادام کا آئل یوز کریں گے تو بائیو ٹین کے کچھ نکھ ضررات اور اس کی اثرات ہوں گے وہ بھی آپ یوز کر سکتی ہیں اس سے کہ سردھون سے پہلے آپ ایلویرہ جیل لیں یا ایلویرہ فریش لے کے اس کو کیسٹرول میں بلینڈ کر کے اس کو آدھا ایک گھنٹہ سر پر لگا ہے اس کے بعد سردھون لی جاؤں کہ بال انتہا کے نرم سوف اور ہیلذی ہو جائیں گے جناب اور اس کے راوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت ساری ٹین ٹوٹکازیں جو کہ وقتن فوقتن میں آپ کو بتاتی رہوں گی ابھی تو جو بتا رہی ہوں وہ سر کی ہیلتھ کے لیے ہیں بادام کھانا اچھا ہے وہ کھائی ہے حالانکہ بہنگائی بہت ہے لیکن کچھ تو بندہ کرتا ہے پیس صحت کو اکریز کرنے کے لیے بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے سکن کو گوٹ کرنے کے لیے سکن کو فریشن اپ کرنے کے لیے خوبصورت دانوں سے پاک بنانے کے لیے یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا چاہے تھوڑی بھی اقدار میں نہیں ہیں لیکن لیجئے ضرور اچھا میں نے یہ سوچا تھا چونکہ آپ کو بہت پیرا ویڈیو اچھا لاتا ہے ماشاءاللہ سے تو میں نے یہ سوچا کہ میرا پورا ویک آپ کو بائیوٹن کے اوپر جو بے کھانا بناوں گی اس کی ویڈیو دوں گی آپ کو کہ اس پر کتنا بائیوٹن ہے اسپنش کے اندر بائیوٹن بہت سال ہوتا ہے اور اسپنش اتنا مہنگا بھی نہیں ملتا آپ کیا کریں گے ہم لوگ پاکستانی قوم ہیں ہم لوگ اس کو ذائقے کے چکر میں اتنا بھون بھلس دیتے پھر وہ پانی بھی اتنا چھوڑتا ہے نہیں بھونے بھوسیں گے تو وہ کچھا رہ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے بے سر لیجئے جس طرح پکوڑے بناتے ہیں آپ پالا کے پکوڑے بنا لیں اس طرح کیا ہوگا وہ کرمچی کرسپی ہو جائے گا اور اس کی جو نیوٹریشنز ہیں اس کی جو غزائیات ہیں جس کے ویڈیوز ہیں وہ ختم بھی نہیں ہوں گی اور آپ کو لیکن سولیڈ بائیوٹیڈ پر مشتمل ایک غزائی مل جائے گی اس کے علاوہ بہت سارے غزائیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو انڈیکیٹ کی تھی منشن کی تھی اپنے ویڈیوز کے اندر وہ سلولی گراجلی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ ڈوٹ کرتی جائے گا کیونکہ کھانا تو ہم ریگولر بناتے ہیں اینیہو ہم نے بنانا ہے تو ہم اگر اس طرح کی بیس چیزیں اور یقین کرے ہیں بائیوٹیڈ بہت سستی چیزوں میں پائے جاتے ہیں آپ بھوکپلی لے لیجے آپ بہت سپنش لے لیجے آپ بہت سارے غزائیں ایسی ہیں جو کہ آپ کھانا چاہیں اور آپ لینا چاہیں تو آپ کو دکت نہیں ہوں گی آپ کو مسئلہ یا پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو صرف تھوڑا اپنے لیزی دیس کو کل کرنا ہے مار دینا ہے کیونکہ ایکٹیف ہوں گی کیونکہ گھر کے پر میں بہت سارے لیڈیز کو دیکھتا ہے دیکھا ہے کہ وہ گھر کے کام میں بہت سست ہوتی ہیں تو وہ موبائل پر لگی رہیں گے گھر کے میں غیبت نہیں کریں ایسی بات بتا رہی ہوں ہوتا ہے یہ تو اپنی جو لیزی رینسز کو کل کیجئے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اپنے ہزمنٹ کے لیے کھڑی رہی چاہے چاہے چوبیز گھنٹے آپ کا کچھنٹ آپ کا بستر لگاؤ لیکن آپ نے ڈائیٹ اچھی دینی ہے چاہے اب تب دیکھتے ہیں مجھے دیکھیں میں نے اتنے چیزیں انوینٹ کرتی ہوں گھر کے اندر جو میرے ہزمنٹ میرے بچے کو مجھے نیوٹیشز سے تاکہ دیں اور بجٹ کے اندر رہ کے بھی ہم کر سکتے بطلب بادام وغیرہ چیزیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ اپنی کمنگ ویڈیوز میں آپ کو میں شیمپوز وغیرہ بھی بتاؤں گی آپ کو بنانا اور بالوں کو ریٹ کرنے کا مہندی وغیرے کے ٹپ سے ٹوٹ کاز ہیں وہ بھی بتا دوں گی میں آپ کو اپنے کیا یاد کریں گے کس سکھی سے بالا پڑھایا آپ لوگ جناب میں اسے ایدہ فوز دیا اچھا بائیو ڈابر کا عاملہ ایک بائیو عاملہ پاکستانی اور ڈابر کا عاملہ باہر کا ہے باتہ پاکستان میں آویلیب ہے یہ بوٹل جو ہے میں اپنے بچ پل سے لگاتی آ رہی ہوں اور اپنی بچی کو بھی میں یہی لگا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو میں اس کو دکھا بھی دوں گی میرے اس میں رکھی بھی ہے روم کے اندر اندر رکھیے تو میں آپ کو دکھا دوں گی میں ڈابر کا عاملہ بھی لے کے آئی ہوں آپ ڈابر کا عاملہ لگا سکتے ہیں آپ کے بالوں کے لیے بیسٹے باتہ بائیو ٹین اس میں ہر چیز ہے عاملہ سکھا کہیں ایوریٹھنگ آویلیبال اندر آئیل آپ یوز کریں گے بوٹل یوز کریں گے آپ کو خود لگے گا واقعی بہترین آپ یہ یوز کر رہے ہیں آپ کے بالوں کے لیے ہیلڈی ویلڈی ہیلڈی پہ رہے گا جب ہیلس رہے گی تو ویلڈ تو آپ وہاں پا جائے گی ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رہی گا میں ہوں سیدہ فوزیہ اللہ حافظ اللہ نگے با